السلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ٹویٹا لینڈ کروزر دو ہزار پانچ کا موڈل ہے دو ہزار آٹھ میں اس کو امپورج کیا گیا سلور کلر میں اسلام آباد کی اس میں ریجسٹریشن ہے اس میں آپ کو جو ہے ڈیزل انجن ملتا ہے تین ہزار سی سی کا سو اس لینڈ کروزر دو ہزار پانچ موڈل کا میں کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے ابھی تک زوار موٹرز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل کے نشان کو ضرور انٹر کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے اگر آپ لوگ ٹریکٹرز کے لورز ہیں تو میرے دوسرے چینل زوار ٹریکٹرز کی لنک آپ کو نیچے دسکرائبشن میں مل جائے گی اسے بھی آپ لوگ سبسکرائب کر سکتے ہو گاڑیوں کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے یا اپنی گاڑی سیل کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ زوارکارز ڈاٹ کام پر آپ اپنی گاڑی کا ایڈ پوسٹ کر سکتے ہو آپ کی گاڑی کا ایڈ لاکھوں لوگوں کو دکھایا جائے گا سو بینہ ٹیم ویسٹ کے ہم شروع کرتے ہیں ٹویٹا لینڈ کروزر دوہزار پانچ موڈل کا ریویو سو یہ ہمارے سامنے آئے ٹویٹا لینڈ کروزر دوہزار پانچ کا موڈل اور اس کو امپورٹ کیا گیا دوہزار آٹھ میں اسلام آباد سٹی کی ریجسٹریشن تین ہزار سی سی ڈیزل انجن میں سیون سیٹر ہے سلکی سیلواریس میں کلر ہے میں اس کی فرانٹ میں موجود ہوں تو فرانٹ سے آپ اس کی پوری لک دیکھ سکتے ہو فرانٹ سے سب سے پہلے میں اس کے ہم بمپر کی بات کر لیں تو کیونکہ دوہزار پانچ کا موڈل ہے تقریباً گاڑی کو پندرہ سال ہو گئے ہیں تو بھائی گاڑی کا ہمیں جو فرانٹ بمپر ہے یہ جینور نہیں ملنے والا لیکن کہیں سے فرانٹ کا بمپر جو ہے یہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ بمپر جو ہے وہ ٹوٹ پھوڈ کا شکار ہوتے ہیں تو پورا بمپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بمپر کہیں سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے اگر اس کی میں فرانٹ ہیڈ لائٹ کی بات کروں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہمیں کافی اچھی کنڈیشن میں نظر آ رہی ہیں کوئی گلاؤسس ٹوٹا ہوا نہیں ہے اس کی فرانٹ میں آپ کو کافی بڑے سائز میں گریل مل جاتی ہے جس کے اوپر کرومنگ کا یوز کیا گیا ہے درمیان میں آپ کو ٹوٹا کا مونوگرام دیکھنے کو مل جاتا ہے اسی طرح سے ہم گاڑی کی یہ رائٹ سیڈ کی ہیڈ لائٹ کی بات کریں تو یہ بھی ہمیں کافی نیٹ ان کلین ملنے والی ہے سو گاڑی کا پمپر ریپینٹ ملے اب ہم اس گاڑی کے بونٹ کی بات کر لیتے ہیں جہاں تک اس گاڑی کے بونٹ کا تلعک ہے تو گاڑی کا ٹوٹل بونٹ جو پڑا ہے نا یہ اس کا جینون کلر میں ہے جی ہاں بونٹ اس کا جینون کلر میں ہے یہ سارا بونٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بونٹ کے اوپر ہیں تو بالکل آپ کو کچھ نظر آ رہے ہوں گے معمولی معمولی سے کچھ نشان سے ہیں یہ بھی یہاں پر بیک سیڈ میں ٹھیک ہے بونٹ یہ پورا آپ لوگ اس کا بونٹ دیکھ سکتے ہو بونٹ گاڑی کا جو ہے سو بونٹ اسپرادو کا ٹوٹل جینون ہے اس کے بعد ہم اس کی فرنٹ وینڈ شیلڈ دیکھ لیتے ہیں یہ اس کی آپ لوگ فرنٹ وینڈ شیلڈ دیکھ سکتے ہو فرنٹ کی وینڈ شیلڈ کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے تو فرنٹ کی وینڈ شیلڈ جو ہے اس کی جینون ہے اور ہمیں کافی اچھی کنڈیشن میں ملی سو اس کی فرنٹ ہم نے دیکھی فرنٹ ہم میں اس کی مارڈل کے حساب سے کافی اچھی ملی آپ ہم اس کی چلے جاتے ہیں اپنا لیفٹ سائیڈ میں سو لیفٹ سائیڈ سے پوری آپ لوگ اس کی لک دیکھ سکتے ہو میں اس کی لیفٹ سائیڈ میں آ گیا ہوں یہ پوری لیفٹ سائیڈ آئی تنک آپ نے دیکھ لی ہوگی سب سے پہلے ہم اس کا فرنٹ فینڈر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں فرنٹ فینڈر جینون کلر میں ملنے والا ہے اس کے اوپر ری پینٹ نہیں کیا یہاں نیچے یہاں پر جو ہے یہ جو پلاسٹک بغیرہ ہے اس کے اوپر ری پینٹ ہے اوپر فینڈر کے اوپر جو ہے آپ کو جو پینٹ نظر آ رہے ہیں اس کا جینون ہے ٹیرز کی میں بات کروں تو ٹیر کنڈیشن اس میں ہمیں ٹھیک مل رہی ہے اس میں آپ کو علائے ویل جو ہے یہ پومپنی فٹیڈ ہی ملتے ہیں یہ اس کے آپ نے جو ہے علائے ویل اور ٹیر وغیرہ دیکھ لیے ہوں گے دو سو پینس ایڈ پینس ایڈ آر سترہ کا ہمیں اس میں ٹیر سیلز ملتا ہے اس کے بعد ہم اس کی لیفٹ سیڈ میں ہیں تو لیفٹ سیڈ میں ہم فرنٹ دور کی بات کریں تو فرنٹ کا دور بھی اس کا جو ہے نا ہمیں جینون کلر میں ملنے ٹیر لینڈ پروزر فاسٹ اینڈ یوز میں رہی ہے تو اس کے لیے بار سے آپ دور بغیرہ دیکھ سکتے ہو اس کے اوپر ری پینٹ نہیں کیا گیا دور ہینڈل کا کلر باڈی کے ساتھ میچ کیا گیا ہے اسی طرح سے ہم بیک سیڈ کے دور کی بات کریں تو اس کے اوپر آئی تھی کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ایک لکیر سی ہے باقی جو ہے یہ جینون ہے ہاں نیچے کی طرف یہ جو ربڑ ہے نا یہ نیچے کی طرف ربڑ جو ہے یہ اس کے اوپر اس میں ری پینٹ ہے باقی اوپر کی طرف جو دور ہے اس میں ری پینٹ نہیں ہے یہ آپ اس کا بیک سیڈ کا دور دیکھ سکتے ہو اسی طرح ہم اس کے بیک سیڈ کے فینڈر کی بات کریں تو بیک سیڈ کا جو فینڈر ہے اس کا یہ بھی اس کے فینڈر کی ہم بات کریں تو بیک سیڈ کا فینڈر بھی اس کا جو ہے نا ٹوٹل جینون ہے یہ نیچے پلاسٹے کے اوپر جو بیک سیڈ کا بمپر ہے اس کے اوپر ری پینٹ ہے باقی یہ سارا آپ اس کا جو ہے نا یہ پورا آپ لوگ جو ہے اس کا بیک سیڈ کا فینڈر دیکھ سکتے ہو یہ اس کا ٹوٹل جینون ہے یہ آپ لوگ اس کی سائیڈ ونڈوز وغیرہ دیکھ سکتے ہو چھت کی میں بات کروں تو یہاں پر آپ لوگ اس کی چھت وغیرہ دیکھ سکتے ہو چھت کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں بیٹ بیان کر سکتا ہوں تو اسی طرح سے جو ہے ہم اس کی بیک سائیڈ پر چلے جاتے ہیں تو بیک سائیڈ میں سب سے پہلے آپ جو ہے اس کی بیک سائیڈ کی لائٹ دیکھ سکتے ہو اس کی کلاسز وغیرہ کی کڈیشن ٹھیک ہیں سو بیک دور جو اس کا یہ بھی ٹوٹل جین ون ہے یہ اس کا جو اس کو نا یہ لینڈ کروزر اپنا لندن موڈل ہے ٹھیک ہے تو ان کا جو ہے یہ ٹائر وغیرہ پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے جو ان کا ایکسٹرا ٹائر ہوتا ہے باقی بیک سائیڈ میں ہم اگر اس کی بات کریں تو اس میں جو بیک سائیڈ ہے یہ بھی ہمیں جین ون پینٹ میں ملنے والی ہے یہ اس کی آپ لوگ بیک سائیڈ کی وینڈ شیلد دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ کو ہائی مانٹڈ لیپ دیکھنے کو مل جاتا ہے سو میں اس کی بیک سائیڈ کو اوپن کر کے آپ کو جو ہے اس کے کچھ سپیسز چیک کراتا ہوں کیونکہ یہ سیون سیٹر ہے تو اس کی جو بیک سائیڈ والی سیٹ ہے نا یہ کلوز کی گئی ہے اگر آپ اس کو کلوز کر دوگے تو آپ کے لیے ایک اچھا جو ہے یہاں پر لارج ٹرنک سپیس ہے کافی آپ لوگ جو ہے یہاں پر اپنا سمان بغیرہ رکھ سکتے ہو لیکن اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کی جو سیٹ کے پیسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی سو اس میں جو ہے سیون پرسن ایزلی ٹریولنگ کر سکتے ہیں یہ اس کے آپ فرنٹ سائیڈ کی سیٹ بغیرہ دیکھ سکتے ہو روف کی میں بات کروں تو روف بھی اس کا کافی نیٹ ان کلین ہے اس میں آپ کو سن روف نہیں ملنے والا تو اب جو ہے ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں رائیڈ سائیڈ اس لینڈ کروزر کی میں رائیڈ سائیڈ میں آگیا ہوں رائیڈ سائیڈ سے پوری آپ نے اس کی لک دیکھ لی ہوگی یہ اس کی رائیڈ سائیڈ ہے رائیڈ سائیڈ میں سب سے پہلے جو ہے ہم اس کا یہ بیک سائیڈ کے فینڈر کی بات کریں تو اس میں آپ کو جتنا بھی پینٹ نظر آرہا ہے یہ پلاسٹک جو نیچے پڑی ہے اس میں ری پینٹ ہے اوپر اس میں کلر جو ہے جین ون ملنے والا ہے چار ٹیرز کی کنڈیشن اس کی بالکل سیم تو سیم ہے پلاس میں آپ کو علائے ویل ملنے والے ہیں اس کے بعد ہم اس کی رائیڈ سائیڈ میں تو رائیڈ سائیڈ میں اس کا آپ لوگ دور دیکھ سکتے ہو بیک دور رائیڈ سائیڈ کا یہ ہمیں جین ون ملنے والا ہے باڈی میں گاڑی جین ون ہے نیچے جو پلاسٹک وغیرہ پڑی ہے اس میں ری پینٹ ہے زہر ہے دوہزار پانچ کا موڈل ہے پندرہ سال ہو گئے ہیں تو اس کا یہ ڈریور سائیڈ والا دور اور اس کا جو فرانٹ فینڈر پڑا ہے ہمیں اور اس کا جو فرانٹ فینڈر رائیڈ سائیڈ میں یہ بھی ہمیں جین ون پینٹ میں ملنے والا ہے تو اس کی بارحال اگر میں اوارال ایکسٹیریئر کی بات کروں تو موڈل کے حساب سے گاڑی جو ہے ہمیں کافی جو ہے اچھا اس کا ایکسٹیریئر ملا انٹیریئر ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں سو انٹیریئر میں سب سے پہلے اگر میں اس کے دور کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو وود انٹیریئر دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر آپ کے پاس پاور ونڈو کے آپشن آویلیبال ہیں اس کی آپ سیڈ ونڈوز کو بھی لاکھ کر سکتے ہو اینی ڈورز کے اندر آپ کو ملٹی میڈیا کے لیے سپیکر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر ہم اس کے ڈیش بورڈ کی بات کروں تو موڈل کے حساب سے گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہے یہ ویل سٹیرنگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو ہمیں اس میں کافی نیچن کلین ملنے والا ہے سو میں گاڑی کے اندر آگئے ہوں سب سے پہلے جو ہم اس کا ڈیش بورڈ دیکھ لیتے ہیں تو ڈیش بورڈ اس کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دوہزار پانچ کا موڈل ہے ڈیش بورڈ کی کنڈیشن ہے میں اس میں کافی نیچن کلین ملنے والی ہے یہ اس کے آپ میٹر وغیرہ کا انٹر فیس دیکھ سکتے ہو میں اس کی میلج بھی آپ کو چیک کراتا ہوں یہاں پر آپ کو جو ہے اس میں کروز کنٹرول دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو پوچھ سٹارٹ بٹن دیکھنے کو نہیں ملے گا کیسی سٹارٹ ہوگی اس کے بعد جو ہے اس میں آپ کو کلینٹ کنٹرول ایسی دیکھنے کو مل رہا ہوگا کلینٹ کنٹرول ایسی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو جو ہے ایل سی ڈی وغیرہ مل جاتی ہے جس میں نیوی گیشن کے آپشن آویلے بال ہے اگر اس کی میں ٹرانسومیشن کی بات کرو تو اس میں جو ہے سیکس فارویڈ مینول ٹرانسومیشن ہے سیکس فارویڈ مینول ٹرانسومیشن میں یہ گاڑی ہے اس کے بعد یہ پورا آپ اس کا ڈیش بورڈ وغیرہ دیکھ سکتے ہو سیفٹی فیچر میں میں بات کرو تو اس گاڑی میں ہمیں تقریبا جو ہے فرانٹ سائیڈ میں یہاں پر آپ کو ویل سٹیرنگ اوپر ایک اور نظر آ رہا ہوگا ائر بیگ دوسرا ائر بیگ یہاں پر آپ کو جو ہے ڈیش بورڈ کے اوپر پلر کے اندر دو جو ہے یہاں پر اس میں ائر بیگز ہیں تو تقریبا جو ہے تقریبا چار ائر بیگز اس کی فرانٹ میں ہیں اور دو ائر بیگز جو ہے نا وہ اس کی بیگ سیڈ میں ہے یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیگ سیڈ والے جو پلر وغیرہ ہیں تو تقریبا کول ملا کے اس گاڑی میں ہمیں سیفٹی فیچر کے لیے چھے ائر بیگز مل جاتے ہیں آئی تینک اس کے یہاں پر بھی ائر بیگز ہوں گے مجھے کنفرم تو نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے سٹیرنگ کی نیچے بھی مجھے بارال جو ہے میں نے چیک نہیں کیا بارال اس میں یہاں پر بھی ائر بیگز ہوں گے اس کے بعد جو ہے یہ سارے آپ کو کنٹرول نظر آ رہے ہوں گے قریب سے دکھاتا ہوں یہاں سے آپ جو ہے سیڈ جو میرر ہیں ان کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہو یہاں پر آپ کو جو ہے فرنٹ لائٹ کے آپشن دیکھنے کو مل رہے ہوں گے تو گاڑی کی ہم میلیج وغیرہ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ اس گاڑی کے اوپر کتنے کلومیٹر ڈرائیو ہو چکی ہے میں گاڑی کے میٹر آپ کو وزیڈ کراتا ہوں تو اس گاڑی کے اوپر ایک لاکھ چوالیس ہزار پانچ سو سنتالیس کلومیٹر ڈرائیو ہو چکی ہے ایک سو بیس کی ہمیں اس میں ٹاپ سپیڈ ملتی ہے ساتھ میں آپ کو آرپی ایم میٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر میں سیڈ کی بات کروں تو اس میں ہمیں جو سیڈ پوشش ہے یہ فیبریک ملتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر شاپر وغیرہ جو ہیں یہ آفتار مارکیٹ لگائے گئے ہیں سو ریئر سیٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کی میں آل ریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سیون سیٹر ہے تو گاڑی کی جو روف پڑا ہے جو چھتا ہے گاڑی کیونکہ دو ہزار پانچ موڈل ہے لیکن گاڑی کی چھت بھی ہمیں کافی نیٹ ان کلین ملی تو اب جو ہم اس گاڑی کا انجن دیکھ لیتے ہیں سو میں نے گاڑی کا جو ہے بانٹ اوپن کر لیا آپ اس گاڑی کا انجن دیکھ سکتے ہو انجن جو گاڑی کا ہے نا یہ اس میں آپ کو ڈیزل انجن ملے گا تین ہزار سی سی کا تین ہزار سی سی کا ڈیزل انجن ہے اور اگر میں اس کی پٹرول ایوریج کی بات کروں تو یہ ہمیں تقریباً سٹی ایریا میں آٹھ اور لونگ پر یہ نو داس اس سے زیادہ جو ہے یہ والا انجن ہمیں میلج نہیں دیتا ہوگا اچھا گاڑی کا آپ لوگ انجن دیکھیں اندازہ لگا سکتے ہو کہ گاڑی کتنی اس کی ایکسٹرا کی آر کی گئی یہ اندر سے آپ گاڑی کا انجن دیکھیں یہ فیلنگ نہیں آتی کہ یہ گاڑی جو ہے دو ہزار پانچ کا آرڈل ہے گاڑی کا جو انجن ہے کافی نیچن کلین ہے یہ ریڈیائٹر وغیرہ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہو پان پان والے ہارنگ بھی لگے ہوئے ہیں گاڑی میں سوری تھوڑا سے فن کیا تو یہاں پر پورا گاڑی کا جو انجن ہے کافی نیچن کلین ہے گاڑی کوئی اکسیگنٹل نہیں ہے فاست ہینڈ یوز میری ہے گاڑی تو اس گاڑی کی اہم سو سوری کہ میں آپ کو جو ہے پرائس ویڈیو میں نہیں بتا سکتا کچھ ریزن کی وجہ سے لیکن آپ لوگ ایک کام کر سکتے ہو کہ اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں جاؤ گے تو میری ویب سائیڈ پہ میری ویب سائیڈ پہ آپ لوگ پہنچ جاؤ گے وہاں پر آپ کو ایک ویڈیو کی ڈسکریپشن میں جاؤ گے ایک لنک ملے گی اس پر کلک کرو گے تو اس کے آپ کو پکچار تمام ڈیٹیل بھی دیکھنے کو مل جائے گی وہاں پر آپ کو ویڈیو کی مل جائے گا جس پہ آپ کو فوری ریپلائی ملے گا اس گاڑی کی پرائس کے بارے میں سو ایم سو سوری نیکس ٹیم ایسا نہیں ہوگا مجھے معاف کر دینا کہ کچھ ریزن کی وجہ سے میں اس گاڑی کی پرائس آپ کو نہیں بتا سکتا تھا نیکس ٹیم انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا جس بھی گاڑی کا پہلے میں ریویو کرتا ہوں تم اس کی پرائس وغیرہ بتا دیتا ہوں اور نیکس ٹیم بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا تو کیسا رہا ہمار آج کے ریویو اگر آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا آپ اپنے ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ